ہلپ کے سنٹر میں سیٹی سنٹر میں جہاں پہ جامعہ امرین ہے امرین کی مسجد ہے اور جس میں حضرت زکریہ علیہ السلام کا مزار مقدش ہے تو اس مسجد اندر ابھی کام چل رہا ہے اس لئے اندر جانے کے لئے ہمیں اجازت دیں گے تو بہر سے ہم نے زیارت کی ہے اللہ تعالیٰ آپ صاحب کی زیارت صاحب کی زیارت تک موسیقی 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 خاصوصا لا سید شہدہ موسیقی میرا اس حسین پہ سلام موسیقی موسیقی جو بے جرم و خطا قتل کیا گیا اللذی کو تلا اتشانا پیرا اس حسین پہ سلام جو پیاسا دبا کیا گیا اللذی اسلوہ دموہ اس حسین پہ سلام جس کو اپنے خون سے حسن دیا اللذی کفنو رمادون جس کو کربلا کی گرم ریتہ کفن ملا جب میرے مولا کی ولادت ہوتی ہے جناب رسالت امام کے ہاتھوں پہ جناب سیدہ نے اپنے بیٹے کو رکھا امام حسین اللہ علیہ السلام جب اپنے نانا کے ہاتھ پہ آتے ہیں رسالت امام بے ساختہ رہنا شروع کر دیتے ہیں اب اس مقام پہ موجود ہیں میری نظروں کے سامنے اے امام کا وہ کون جہاں پہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی با خدا دم المظلوم القربلا دم المظلوم الامام جب میرے آقا نبی مکرم گریہ سے شروع کرتے ہیں تو شہزادی جناب فاطمہ تظرہ ابی امکات فرماتی ہیں بابا جان یہ تو خوشی کا موقع ہے آپ رو کے ہو رہے ہیں رسالت امام نے فرمایا بیٹی ابھی ابھی جبرائیل امین نازل ہوئے ہیں اور انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ تمہارا بیٹا جو ہے قربلا کے میدان میں بیاسہ شہید کر دیا جائے میری آقا زادی نے پوچھا کہ بابا جان جب میرا بیٹا شہید ہو جائے گا آپ ہوں گے فرمایا نہیں میں نہیں ہوں گا فرمایا کہ اس کے بابا علی ہوں گے فرمایا وہ بھی نہیں ہوں گے کہا کہ میں ہوں گی فرمایا نہیں آپ بھی نہیں ہوگی میری بیٹی فرمایا تو پھر میرے بیٹے کو روے گا کون نبی مکرم فرماتے ہیں میری بیٹی اللہ ایک قوم ایسی پیدا کرے گا جو آپنوں کو بھلا کر تیرے حسین کو روئے گے میری شہزادی نے اس کو دعا دی ہے آپ کو فرمایا کہ اگر وہ میرے پیٹے کروں گے میں جنت میں تب تک نہیں جاؤں گی جب تک وہ میرے حسین کے قریب اپنے والے جنت میں نہیں جائے گا میرے مولا نے پھر وہ خوا کے کربلا بھی دی جنابی ام سلمہ کو آپ روایات سنیئے ہیں آپ کی حضرت ام سلمہ کو فرمایا کیونکہ مولا کے خون کی وہ مقدس مدام بھی آپ بیٹھے ہیں تو میں مولا کے خون سے متعلق چاند اکروایات پڑھوں گا وہ خون امام حسین علیہ السلام کا ایک شیشی میں جنابی ام سلمہ کو محفوظ کر کے دیا کہا کہ ام سلمہ جب میرا بیٹا حسین یہ کربلا کا سفر کرے گا نا تو اس کو دہتے رہنا جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے سمجھنا میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا بی بی ام سلمہ واقعہ کربلا کے بعد کافی دیر تک زندہ رہی جنابی ام البنین زندہ رہی جنابی ام سلمہ جب مولا نے سفر کیا کربلا کا آزم کربلا آزم کوفہ ہوئے ہیں بی بی ام سلمہ روزانہ اس خون کو دیکھتی اس شیشی کو دیکھتی تھی بس دس محرم کا دن ہوتا ہے وہ شیشی خون میں تبدیل ہو جاتی ہے جنابی ام سلمہ سب سے پہلی راویہ ہے کال ہم انشاءاللہ جب بھی موقع ملے کبرستان واپس گھر جائیں گے جنابی ام سلمہ سے زیارت کریں گے یہ پہلی راویہ ہیں دمیل مظلوم امام حسین علیہ السلام کی جنابی ام سلمہ سب سے پہلے زیارت کی ہے خون امام حسین علیہ السلام کی بی بی پاک حضادہ رہا ہے امام حسین دوسرا دم امام حسین کا ایک واقعہ میں ارز کر دوں کہ میرے مولا جب آئے ہے نا خیام کے بہر ایک بار واپس پلٹے ہیں میدان سے جب واپس پلٹے ہیں تو بی بیوں نے دیکھا میرے مولا کے پہشانی کے درمیان ایک ایسا پتھر لگا تھا کہ جس سے فوارا خون کا پلٹ ہو رہا تھا کیونکہ میں خون سے پتل لگ رہا ہوں جب انسانی جسم سے خون نکل جائے انسانی جسم سے تو انسان کا خون جسم جو ہے ناتواں ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے ہمارے استاذ مطرم وہ پڑھتے تھے میرے بولا کا اتنا خون نکل گیا تھا کہ جیسے کوئی شکاری شکار کرتا ہے نا جب اس کو تیر مارتا ہے اس کو نیزہ مارتا ہے شکار کو ہرن کو جب تک اس میں طاقت رہتی ہے جب بھی کوئی اس کو ضرب لگتی ہے تھوڑا سو آگے بڑھ جاتا ہے ناتواں ہو کر گیرا ہوتا ہے ایسی میرے مولا ناتواں ہو کر گرے ہوئے تھے جب بھی کوئی نیزہ مارتا تھا میرے مولا تھوڑا سا آگے اور بڑھ جاتے ہیں پھر کوئی تیر لگتا پھر تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں اتنے تیر لگے آخر میرے مولا کی ہمت جوابتے ہیں جب آپ روتے ہیں نا میں نے روایات پڑھا ہے میری شہزاتی جناب سبینہ صلی اللہ علیہ آزر ہوتی ہیں نا آپ پوچھتی ہیں اپنے بھئیہ سجاد سے بھئیہ سجاد یہ جو رو رہے ہیں کیا انہوں نے میرے بابا کو قتل ہو کے دیکھا ہے مولا فرماتے ہیں نہیں میں پھر یہ کیوں رو رہے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ ان کے غم کو یاد کر کے آپ کے بابا کی تقالیم کو یاد کر کے روتے ہیں یہ بڑی جناب سعیدہ فاطمہ دوزارہ صرف دعا نہیں دیتی با خدا میں نے روایات میں بڑا معصوم سکینہ بھی کہتی ہے کہ جب تک یہ میرے بابا کے ماتمی و ازادار جنت میں لکھ جائیں گے مولا آپ کے گریئے کور پر مولا مولا آپ کو سوائے ہمیں مظلوم کے کوئی غم نہ دے ازادار امان حسین بس مولا کا سر مبارکی یہاں پہ لائے جاتا ہے آپ نے دیکھا آپ غالب کے شہر سے آئے ہیں یہ حکمت عملی تھی ان کی کہ جب بھی وہ رات کو رکتے تھے ظالم تو بلند جگہ پہ رکتے تھے کیونکہ رات کو جب رکنا ہوتا تھا جو رکے ہیں ہم بھی نکلیں گے یا آگے ایک دوسری پاڑی ہے وہاں پہ رکا یہ کافلہ بلند مقام پہ کیونکہ ان کی حکمت عملی ہوتی تھی کہ رات کو کوئی اونچے مقام پہ جو بیٹھا ہوتا ہے وہ محفوظ ہوتا ہے تو نیچے سے کوئی حملہ نہ کر لے کوئی قیدیوں کو ہم سے چھین نہ لے جہاں پہ امام حسین علیہ السلام کے یہ بیٹے کی قبر مبارک محسن کہ وہاں جائیں گے انشاءاللہ تو وہاں سے جب یہ رہب کا یہ عبادت خانہ تھا اس نے دیکھا کہ کوئی نور کا ایک نورانی روشنی ہے جو اس مقام پہ جا رہی ہے یہ وہاں پہ جاتا ہے تو لوگوں سے پوچھتا ہے ان سے ظالمین سے کہ یہ کون ہیں بس مولا کا موجزہ مولا کا ایک کابیر اور اثر ہونا تھا تو بتایا گیا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک ہے مدینہ کے رہنے والے ہیں شاید وہ عیسائی تھا جناب زہرہ کو جانتا ہوگا یہ مبالے والی پی پی کا بیٹا ہے اس نے پیسے دے کر سر مبارک لیا جب پیسے لے کر جہاں آتا ہے تو دیکھتا ہے تو اس نے گریہ کیا تو امام کا ایسا موجزہ ہوا کہ خون مبارک آپ کے سامنے آئے اسی پتھر پہ اس نے سر کو رکھا اور آج تک امام کا یہ موجزہ کسی اور جگہ موجود نہیں ہے یہیں پہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک رکھا گیا اور آج آپ زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں تکلیف سے مشکلات سے مولا آپ کی استقلیف کو میری مائے میں نہیں بڑی مشکل سے آئی ہے آپ دیکھیں سعادت کو کیسے یہاں لائے گا میری بیمیاں یہاں کیسے آئی ہوگی مولا آپ اسوائے دمشہ بھی کہ کسی رب میں نہ رول آئے ایک اور موجزہ مولک کون مولک دم کے حوالے سے میں ارز کر لوں جب سرہ مبارک کو لے کر چلتے ہیں دمشہ کے بیر ایک جگہ پہ رکھتے ہیں مقتل میں ہے کہ وہاں پہ ایک درخت کے پاس جو لیزہ تھا امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک والا ہوئے ٹیک لگا کر ایک درخت سے وہاں پہ رکھتے ہیں یہ خود پانی پینا تعم کھانا شروع کر دیتے ہیں بی بیاں بچیاں قیدی دوسری جگہ پہ رونے شروع کر دیتی ہیں اس باق کا جو رکھوالہ ہے یا مالک ہے وہ بہر نکلتا ہے اپنے باقبانی کے لیے تو تاریخ میں کہ اس کی ایک بیٹی ہے جو نابینا وہ اپنے باق کی طرف بھاگ کر آتی ہے باق کو آواز دیتی ہے تو باق اس کا آواز دیتا ہے کہ بیٹی رک جاؤ آپ کو نظر نہیں آرہا ہو سکتا آپ گر جاؤ گی میں آپ کو اٹھا لیتا ہوں میں آپ کو پکڑ لیتا ہوں یہ کہتی ہوئے وہ بیٹی اسی درخت کے نیچے آ جاتی ہے بچی جس درخت کے نیچے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک رکھا ہوئے اس کا ہاتھ لگتا ہے بس مولا کا موجزہ ہونا تھا امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے ایک قطرہ خون کا گرتا ہے اور اس کی آنکھوں پہ آتا ہے اس نے اپنی آنکھوں پہ ملا اس کو روشنی مل گئی جیسے اس کو روشنی ملتی ہے نا تو دیکھتی ہے کچھ بیویاں رو رہی ہیں کچھ بچیاں رو رہی ہیں جن کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں بے مکنا و چادر ہیں بچے جلدی بچوں سے معنوس ہو جاتے ہیں یہ چلتے چلتے جناب سکینہ کے پاس جاتی ہے کہتی ہے بی بی آپ کو کوئی پرشانی ہے اگر آپ کو کوئی مشکل ہے میں آپ کو اس کا حل بتاتی ہوں ہمارے باغ میں کوئی بڑا کریمہ ہے جس نے مجھے آنکھیں دے دیں دیں اگر آپ کی کوئی مشکل ہے میرے ساتھ چلو اس سے دعا کرتے ہیں آپ کی مشکلہ آسان ہو جائے گی میرے بی بی روکر کہتی ہے اے بچی تمہیں پتا نہیں وہ میرا بابا ہوتا ہے میرے بابا کو پیاسا زبا کر دیا گیا ہمیں بے مکنا و چادر کر دیا گیا ہمیں شام کی طرف قیدی کر کے لے جا رہے ہیں بس یعلم الذین ظلموا یا منقردین کا مکرد انہا لیلہ و انہا الیلیہ رادی یا اللہ بحق دم المظلوم یا اللہ بحق دماء شہداء یا اللہ بحق جمع شہداء کربلا یا اللہ محمد و علی و فاتمہ توسدت الماسومین من ذریت الحسین یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا حمار رحمین یا اللہ یا سری الرضا یا اسم الدعا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہماری اس قلیل سے عوضت کو اپنی بارگاہ میں مندور و مقبول کرو فروردگارہ ہم تیری خاصانِ خدا کی اتباہ میں آئے ہیں میرے مالک اللہ ہمارے سفروں کو اپنی بارگاہ میں مندور و مقبول کرو فروردگارہ کتنے لوگ ترستے ہیں ایک سیارت کے لیے یا اللہ ہمارے دامن کھینکے کر دیتے ہیں ہمارے لیے دعای کرنا فروردگارہ ان کے نصیب میں میر مقدس مقامات کے جارے ہیں یا اللہ ہمیں بار بار مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب کرو فروردگارہ جو مومنین و مومنات ہمیں دعاوں کے لیے مقید کرتے ہیں ہمیں قسمیں دے دے کر کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرنا یا اللہ تو علیم بزاعت سے دور آئے ہیں بہت کے دمل مظلوم امام حسین علیہ السلام یا اللہ ان ساتھ کی حاجات کو برا فرمات اے مالک اللہ حاضرین کی نیک دلی خیشات کو برا فرمات پر بردگارہ حاضرین میں غائبین میں جو بیمار ہیں مومنین و مومنات یا اللہ ان کو بیمارے کربلات کے صدقہ میں شفائے کلی عطا فرمات اے مالک اللہ جو تندست ہیں ان کی تندستیوں کو دور فرمات پر بردگارہ ہمیں دین محمد و عالم محمد اللہ علیہ السلام پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمات پر بردگارہ ہمارے آزا و جوارے ہر وقت گناہ حم کرتے ہیں امیر مالک اللہ ہمیں موز سے پہلے توبہ کی تذبیق نصیب فرمات پر بردگارہ ہمارا خاتم بالخیر فرمات پر بردگارہ قیم آل محمد سرکار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیر فرمات یا اللہ وارث حقیقی امام زمانہ کے ظہور میں تاجیر فرمات پر بردگارہ ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرمات ربنا تقبل منا انکا تصمیل علی اللہ مقفل المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اللہ یا امنہ والموات تابع بیننا و بیننا بالخیرات انہ کا مجیب دعوات انہ کا اللہ کل شہنک دیر اللہم کن لے ولی کل حجت بن الحسان سلامت کھا علیہ وعلا آبائی فی حادثانت وفیق اللہ سور من سات اللیل والنہار ولیان و حافظان و قائدان و ناصران و دلیلان و اینان حتی تسکنه ورد قطوان و تمتیه فیا تبینا خطوان رسلی علی محمد و آلی محمد بسم اللہ الرحمن اللہم سلی علی محمد اللہم سلی علی محمد السلام علیہ وعلا رسل آدم و سبت اللہ السلام علیہ وعلا رسل نوح نبی اللہ السلام علیہ وعلا رسل ابراہیم و خلیل اللہ السلام علیہ وعلا رسل موسا قلیم اللہ السلام علیہ وعلا رسل عیسر روح اللہ السلام علیہ وعلا رسل محمد حبیب اللہ السلام علیکہ یا وارس عمیر المومنین ولی اللہ السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفى السلام علیکہ یا ابن علی المرتضہ السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الظہرہ السلام علیکہ یا ابن قطیجة الكبرہ السلام علیک یا صار اللہ باب نصاری والبتر الموتور اشہد انکا قد اکمت الصلاة واتیت الزکات وامرت بالمعروف ونحیت عن المنکر وعتاق اللہ ورسولہ حتى اتاقا اليکین ولعن اللہ امتا قتلتك ولعن اللہ امتا ظلمتك ولعن اللہ مدن سمیت بذالک فرضیت به یا مولا یا ابا عبداللہ اشہد انکا کنکا نورا فی الاسلاب الشامخة والارحام المطحرات لم تنجس کالجاہلیت بانجاسها ولم تلبس کم مدلہ مات سیا بها و اشہد انکا من دعائم التید وارکان الممنین و اشہد انکا الامام البرو التقیو الرضی الزکیو الحاديو المہدیو و اشہد ان الامتا من بلدكا کلمة التقوى وعلام الهدا و الاروة الوسقى والحجت و على اہل الدنیا و اشید اللہ و ملائکته و انبیاءه و رسله انی بكم ممنون و بئیابكم موکنون بشراع دینی و خواتم اعملی و قلب لقلبكم سلم و امری لامركم متابیون صلوات اللہ علیکم و على ارواحكم و على اجسادكم و على اجسامكم و على شاهدكم و على غائبكم و على ضاركم و على باطنكم و رحمت اللہ و برکاته اللہ و ماسول اللہ و محمد رحمت اللہ و محمد رحمت اللہ وبرکاته اللہ و محمد رحمت اللہ و محمد رحمت اللہ وبرکاته اللہ و محمد رحمت اللہ و محمد رحمت اللہ و محمد رحمت اللہ وبرکاته اللہ و محمد رحمت 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 اللہ و محم احل المسال احل المسال اسلام اسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد سلام اسلام شكرا السلام للم ضرورة اسلام موسیقا اسلام لمسجار اسلام محمد المحمد ابن علی موسیقی 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 لعن اللہ من ظلمكم واستحلہ حرمتكم وغضب حقكم وتجرہ علیکم ولعن اللہ من قادكم سوارا من بلد حتى استقرركم حتى استقرروا بكم المقام في هذا المقان نسان اللہ الذي ردقنا في الدنيا زیارتكم ایردقنا في الآخرة جفادكم ویاشورنا معكم ویسقینا من حوض جدكم واسلام علیک وعلا آبائد الطیبین الطاہین ورحمت اللہ وبرکاتو صلاة اللہ اللہ علیہ وسلم موسل سکت ہے سکت کس کو کہا جاتا ہے وقت سے پہلے جس کے بلا دیا یعنی امام کی کسی حرمیں مقدس کو یعنی اتنی تکلیف ہائی ہے یہاں پہ علماء بھی ایسے بیان کرتے ہیں کیا سبب تھا کس وجہ سے فرزندے امام یہاں پہ یعنی وقت سے زیادہ پہلے ہی ولادت ہوئی ہوئی کوئی نہیں میرا بھی اتنا نہیں ہے ان کے بارے ہے ہے فرزندے امام امام کی اولاد میں اسے محمد حسین الاسلام کی تبلت کیا ہے تبلت کیا ہے یعنی وقت سے پہلے ہی ایک پورے حافیلوں میں لے گیا ہے ایسے پہلے بیت کے آپ زیادہ کر لینا ہے ہمیں اوپر چٹھتے ہیں یا دولایاں کیا ہے جیسے آپ سمجھیں کہ ضرور کیا کیا ہے کہ امام کی زوجہ کو سمجھیں کہ وہ ہی ہوا اور یہاں پہ سکھتے ہیں اس سے موسن سکھتے ہیں مطلب وہ پیدا ہوئی اور وہ ایکی شہی ہے تو اس کا یہ اندازہ کر لیں کہ امام سے اگر چھوٹے بچے بھی ہیں تو نشانیاں موجود ہیں اور یہاں پہ کافلہ رکھا یہاں پہ تھا کہ جیسے ہنچی جگہ ہے ہنچی جگہ پہ یہ رات پہ روکتے تھے اسٹیٹی ہوتی تھی کہ رات پہ حملہ نہ کر لے کچھ ایسا نہ کر یہاں سے پہ امام کے سرم بات کو اس میں دیکھتا ہے یہ سامنے ہیں یہ سامنے ہے بلکلی سی بھائی ہوئی وہ سامنے ہے اس نے دیکھا اور آ کر کہا کہ یہ کوئی نورانی شخصیت لگتی ہے جس کو آپ نے شہید کیا اور لے کر جا رہا ہوں پیسے دیکھتا ہے اللہ حافظ 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 موسیقی